اندور میں زون اس طریقہ بھیلچائر کرکیٹ پرتیوگیتہ کا آجین کیا گیا ہے اس دوران 18 راجیوں سے آئے دیویان کھلاڑی ٹورنامنٹ میں اپنا دم کم دکھا رہے ہیں دراصل سینٹرل انڈیا میں 2016 سترہ سے بھیلچائر کرکیٹ کے لیے کھلاڑی پرائیاس کر رہے تھے مدردیش کے 25 میں سے 50 کھلاڑی اب تک بھیلچائر کرکیٹ میں ہنر دکھا رہے ہیں حال ہی میں انڈیا اور انڈیا بی کی دو ٹیموں کے بیچ مقابلہ ہوا تھا جس میں اندور کے تین پلیئر نے جوہر دکھایا حالانکہ سامانے کرکیٹ کی طلعہ میں ویلچائر کرکیٹ سنگٹھنوں کو اور کھلاڑیوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے حال ہی میں بی سی سی آئی نے بھی ویلچائر کرکیٹ کو 2021 میں مانتہ دی تھی پچھلے سال اس کی ایک کامیٹی بھی بنی تھی اس کے بعد ویلچائر کرکیٹ کو بھی دھیرے دھیرے مانتہ مل رہی ہے پھل حال مدھردیش میں ویلچائر کرکیٹ کی کوئی اگائٹ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ کھیل پر بھی ویلچائر کرکیٹ کو صحیح ہو کر رہے ہیں جس کے پھل سروپ نیشنل ایستر کی پتیوگتائیں مدھردیش میں بھی ہونے لگی ہے ہم سینٹرل ٹیم سے ہیں اس میں 21 شٹیٹ سے پلیئر نے بھاگ لیا ہے نورتھ ساؤتھ اور ویسٹ اور اس کی ٹیم ہے یہاں پر ہے نورتھ اور ویسٹ کے ساؤتھ کے بیچ جو کھیلا جا رہا ہے فائنل جس میں اس نے 173 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کیسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس ویلچائر کو پہلی بار ہو رہا ہے اندور میں یہ جو ٹونا میں نے وہ پہلی بار ہو رہا ہے سر بہت اتسا کے ساتھ اور جورنل ویلچائر بھی ساید انڈیا میں پہلی بار ہو رہا ہے جو کہ اندور میں ہو رہا ہے میں مجھے پڑیش ویلچائر کرکیٹ رسولیشن کا جوئنٹ سیکرٹری آریف دیلوی جورنل ویلچائر کرکیٹ کا آئیو جن بارہ نومبر سے چودہ نومبر تک کا ہوا تھا جس میں 21 راجو سے 20 راجو کی ٹیموں ٹیموں کا کھلاڑی چار جون میں ڈیوائیڈ ہو کے کھیل رہا ہے چار جون میں ہے ویسٹ جون، نورت جون، ساؤت جون اور سینٹرل جون سینٹرل ایک جون میں چار سے پانچ سٹیٹ ہیں اور جس میں سے لیگ میچ چھے میچ ہوئے جس میں ویسٹ اور ساؤت بہار ہو چکے ہیں دو ٹوپ ون اور ٹوپ سیکرڈ میں پہ آئی تھی ان کے بھی فائنل کھلا جا رہا ہے سینٹرل اور نورت جون کا کتنا موٹیویٹ ملتا ہے اسے آئیو جن کو لیتا تھا ہمارا ایک پریاز ہے کہ انڈیا کے اپنے بھارت کے ڈیسیبل پرسنوں کے لیے ایک موٹیویٹ ہے کہ ابھی بی سی سی آئی نے بھی ایک ڈیفرینٹ ٹیبل کرکیٹ کاؤنسیل آف انڈیا کامیٹی بنائی گئی ہے بی سی سی آئی کے دوارہ لاشٹ یر جس میں چار طرح کی دیویانگ کیٹیگری کو اس میں لیا گیا ہے ویلچیر باؤنڈ اور سٹینڈنگ جو کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں ہیرم ایمپیکٹ جو سرون بادیت ہوتے ہیں مقبادیر ہوتے ہیں اور درشتی بادیت بلائنڈ کرکیٹ کو ان کو لیا ہے تو ہمارا ایک پریاز ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اچھا اچھی طرح سے لوگ بھی پریریٹ کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کے چینل کے مادیم سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویلچیر کرکیٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے انڈیا میں پہلی بار ہو رہا ہے اتنا بڑا ٹونمنٹ نیشنل لیویل کے ہوتے ہیں ہمارا تھرڈ نیشنل چیمپینسیف ہے ویلچیر کرکیٹ کی ویلچیر کرکیٹ کی تیسری چیمپینسیف جو کی ہدایپور میں ہوگی اور مہا پر سولہ اسٹیٹ کی ٹیم میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور یہاں پر ہوا ہے بیس راجیوں کے کھلاڑی جونل وائز نیشنل سے بڑا پہلی بار ہوا ہے انڈیا میں اور اپنے لیے اچیومنٹ اپلپ دیوالی بات ہے کہ اندور میں ہوا ہے شہداد علی ویلچیر ڈیسیبل سپورٹ ایسوشیشن مدی پردیش